تو شوڈنٹس ہم لوگ جیٹ اورگینک کیمسٹری جو کہ آپ کی یونٹ ڈی ہے یونٹ ڈی ٹھیک ہے اس میں کیمیکل ریکشن والے چپٹر ہیں جیسے الکیل ہیلائیڈ آپ کو دیا ہوا ہے الکوہل آپ کو دیا ہوا ہے الکیل ہیلائیڈ ہے الکوہل ہے ٹھیک ہے الڈی ایڈ کی ٹوان ہے یہ ریکشن آپ کے سلیبس میں ہے یہ چپٹر سارے سلیبس کے اندر ہے تو ابھی میں بیسک ریکشن پہ ہی چل رہا ہوں ٹھیک ہے بیسک ریکشن ہی آپ کو کلیر کر رہا ہوں تو آج ہم جو بیسک ریکشن اٹھانے والے ہیں وہ بیسک ریکشن ہے گرنیار ابھکرمک کی گرنیار ابھکرمک ہر چپٹر میں آئے گا یہ تو یہ کس پرکار سے ریکشن کرتا ہے یہ میں آپ کو سارا پوسس آج کلیر کر دوں گا اس کے بعد آپ اپنے آپ اس ریکشن جو ہے کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے کچھ ریکشن آپ کو کرنے کے لئے دوں گا میں گرنیار بھکرمک گرنیار ریجن اس کا جو سمانے سلطر ہے جو کومن فارملہ ہے آر ایم جی ایکس آر ایم جی ایکس آر یعنی الکیل الکائل گروپ بولتے ہیں ہم لوگ ہندی میں الکیل بولتے ہیں انگلیش میں الکائل بول دیتے ہیں الکیل ایم جی یعنی مگنیشیم ایم جی مگنیشیم ہوگا تو یہ تو اپنے بھی ہندی میڈیو والے بھی مگنیشیم ہی بولتے ہیں اور ایکس ہوگا ہیلائی ہیلائی الکائل مگنیشیم ہیلائی الکیل مگنیشیم ہیلائی الکیل مگنیشیم ہیلائی اب آپ کو اگزام کے اندر وہ اگزام کے اندر آپ کو الکائل کی جنگے کوئی نہ کوئی دے گا جیسے میتھل دے دے گا ایتھل دے دے گا ایسے نا میتھائیل ایتھائیل اس طرح سے دے گا جیسے یہ دے بھی امان لو میتھل مگنیشیم برومائل میتھائیل مگنیشیم برومائل میتھائیل مگنیشیم برومائل اب آپ دیکھیں میتھ میں کتنے کاربن لگاتے ہیں میتھ میں کتنے کاربن لگاتے ہیں میتھ میں ایک ایک کاربن لگائیں اس کے بعد مگنیشیم ہو گیا مگ برومائل ہو گیا بی آر اب اس کاربن کے بند پورے کر دے کتنے موڑ نہتا کاربن چار تو یہاں تین ایچ لگا دیں تو یہ بن جائے گا سی ایکس تری ایم جی بی آر میتھل مگنیشیم پرومیڈ یہ فارولہ آگیا میتھل مگنیشیم پرومیڈ ٹھیک ہے ایسے مال لو وہ دے دیتا آپ کو ایتھل مگنیشیم کلورائیڈ ایتھل مگنیشیم کلورائیڈ ایتھائیل مگنیشیم کلورائیڈ تو اب دیکھ لو ایتھ میں کتے کارم لگاتے ہیں ایتھ میں دو پھر مگنیشیم پھر اس بار پلورائیڈ لکھا ہے تو سی ایل لگا دو گے ٹھیک ہے باقی بند پورے کر دو گے تو کاربن چاربون آتا ہے تو اس کے ساتھ تین ایچ جوڑ دو گے اور اس کے ساتھ کتے کڑیں گے دو تو یہ بن جائے گا ایتھل مگنیشیم کلورائیڈ ٹھیک ہے ایتھل مگنیشیم کلورائیڈ تو اس طرح سے یہ فارولہ آز آتا ہے جو بھی ستر وہ اپنے کو دے گا اس کے کوڈی میتھل دے گا تو میتھل کر دیں گے ایتھل دے گا تو ایتھل کر دیں گے برمائیڈ دے گا تو بی آر کر دیں گے کلورائیڈ دے گا تو سی ایل کر دیں گے ٹھیک ہے اب گرنیار بکرمت دیکھیں اگر سمانے ستر دیکھیں تو آر ایم جی ایکس اب اس کی وشیشتہ دیکھتے جانا آپ لوگ آر ایم جی ایکس اب ایم جی پہ پلس اور ایکس پہ ہے مائنس آر ایم جی ایکس آئینک بند ہے کیونکہ ہم پلس مائنس آئین ہیں تو یہ بند آئینک بند ہے آئینک بند ہے پلس مائنس آئین ہے ٹھیک ہے اور یہ والا بند جو ہے یہ والا بند سہیس یوجک بند ہے کوولینٹ بند ہے سہیس یوجک بند کوولینٹ بند تو اس پرکار گرنیار بکرمت میں آئینک اور سہیس یوجک بند دونوں بند پائے جاتے ہیں سمجھ گئے یہاں پلس اور مائنس ہے تو اس کا مطلب یہاں آئینک بند ہے ٹھیک ہے اور یہ سہی سوجک بند ہے آنی بار سمجھ گرنیار بکرمک میں دو پرکار کے بند ہے ان سے سہی سوجک بھی ہے اور آئینک بھی ہے اور گرنیار بکرمک جو ہے وہ ایک کارب دھاتوک یوگیت ہے کارب دھاتوک یوگیت کارب دھاتوک یوگی اورگینو میٹیلک کمپاؤن اورگینو میٹیلک کمپاؤن کیا ہوتا ہے کارب دھاتوک یوگیت اور دیکھو میگنیشیم جو ہے نا میگنیشیم میگنیشیم دھاتو ہے میٹل ہے میگنیشیم میٹل ہے اور یہ کاربن ہے دیکھو سی ایس تری میں یہ کاربن ہے الکائل گروپ کاربن ہے اور یہ میٹل ہے تو یہ کاربن ہے تو جس میں کاربن اور دھاکتو کاربن یعنی کاربن جو ہے وہ دھاکتو سے جڑا ہوا ہے کاربن جو ہے وہ میٹل سے جڑا ہوا ہے تو آپ سے پوچھ لیٹا ہے کئی بار کارب دھاکتو یوگی کا اضہارن ہے تو کونسا اضہارن آجے گا کار مدھاتک یوگی کا گرنیار بکرما گرنگرنیارریجن اور گنام مٹیلک کمپاؤنڈ ہے کار مدھاتک یوگی ہے اور اس میں دو پرکار کے بونڈ ہے کون کون سے بونڈ ہے اس میں سہی سوجہ بونڈ ہے اور آئینک بونڈ ہے کوالیٹ بونڈ ہے اینک بونڈ دونوں پرکار کے بندے اب آئینک بند جو ہوتا ہے یہ بند پربل ہوتا ہے سٹروم بونڈ ہوتا ہے آئینک بونڈ پلس اور مائنس میں بہتی پربل اکرشن ہوتا ہے یہ بند پربل ہے اور جب کوالنٹ بونڈ ہوتا ہے یہ بند دربل ہوتا ہے ویک ہوتا ہے ویک بونڈ ہوتا ہے تو سہے سے專ع Schulen دربل بند ہے اور آئینک بند پربل بند ہے آئینک بونڈ شٹرونگ ہے کوبنٹ بونڈ ویک ہے تو بتاؤ کون سا بونڈ توڑ ہو گئی پہلے کون سا نکھتے گا بتاؤ سائے سو جائے تو یہ دھیان رکھنا وشیش آپ کی گرنیار بکرمت کی جب عبکریہیں کریں گے جب بھی گرنیار بکرمت کی عبکریہیں کریں گے تو جیسے یہ دے دیا مالو سی ایچ تھری ایم جی بی آر اس کی جب عبکریہ کر رہے ہونا تو یہ والا بونڈ توڑ ہو گئی سمجھ گئے تو یہ وشیش دیان رکھنا ہے آپ نے کہ کاربن اور میگنیشیم والا بونڈ توڑ ہو گئی یعنی الکائل اور میگنیشیم والا بونڈ توڑ ہو گئی جب بھی یہ ایریکشن کرے گا اس میں کاربن اور میگنیشیم والا بونڈ ہی ٹوٹے گا ٹھیک ہے کلیر پہلی بات اب دیکھیں گرنیار بکرمت دو پرکارت سے ایریکشن کرتا ہے گرنیار بکرمت گرنیار ڈریزن کی جو بکریا ہے نا وہ دو پرکار کے بکریا ہے ایک تو پروٹون داتا یوککوں سے جتنے بھی پروٹون ڈونر ہیں ریکشن وید پروٹون ڈونر کمپاؤنس جیسے اگزامپل دیکھو پروٹون کیا ہوتا ہے پروٹون پروٹون کیا ہوتا ہے ایکچ پلس ایکچ پلس کو پروٹون بولتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے وارٹر ہے وارٹر جل ہے ایکچو ایکچ یہ ایکچ پلس دے سکتا ہے تو یہ پروٹون داتا ہے ٹھیک ہے ایکچ پلس دے سکتا ہے یہ پروٹون داتا ہے ٹھیک ہے ایسے ایمین ہے آر این ایس ٹو تو یہ بھی ایکچ پلس دے سکتا ہے یہاں سے تو یہ بھی پروٹون داتا ہے تو یہ پروٹون داتا یوکک ہے جو پروٹون دے سکتے ہیں وہ پروٹون داتا ہے جیسے جل آگیا الکوہل آگیا ہے یہ ایمپورٹنٹ کوششن ہے الکوہل والا الکوہل والا کوششن بہت ایمپورٹنٹ ہے تو ابھی ہم کلیر کریں گے اس کو یہ کئی بار پیپر میں پوچھا جاتا ہے اور دوسرا آت ہے ایسے یوککوں سے جو ایس انترابت ہے ڈبل بونڈ ہے جن کے کریات مکس مو میں ڈبل بونڈ یا ٹرپل بونڈ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے جن کے کریات مکس مو میں ڈبل یا ٹرپل بونڈ ہوتا ہے فنکشنل روپ کے ادھر ڈبل یا ٹرپل بونڈ ہوتا ہے جیسے اللہ ہے ڈیلڈ کیا ہوتا ہوتا ہے اللہ، ڈیلڈ روٹ ڈیلڈ روٹ کیا ہوتا ہے ڈیلڈ روٹ سی اچوں ہوتا اس پہ ڈبل بونڈ ہے ہوتا ہے نا ڈبل بونڈ ایسے کی ٹوڈ کٹون میں کون سا بونڈ ہوتا ہے کٹون میں کٹون کٹون ہوتا ہے کٹون ہوتا ہے CW یہ کٹون ہوتا ہے ایسے ہی ایشتر ایشتر روپ ایشتر COO یہ ایشتر روپ آگیا تو ان میں دیکھو ڈبل ڈبل بونڈ ہے نا سائن آئیڈ سائن آئیڈ کیا ہوتا ہے سائن آئیڈ سی اور ٹریپل مونڈ ہوتا ہے نا سی ٹریپل مونڈ ہے تو ان سے بھی گرنیار بگرمک کریا کرتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے پروٹوم داتا بڑے سے دیکھو کیا ہوتا ہے جیسے اپنے وہ ریکشن دے گا گرنیار بگرمک پلس جل کچھ بھی نہیں ہے گرنیار بگرمک پلس جل اب آپ کو بیس پتہ ہے نا تو آپ کی ریکشن آپ کے ہاتھ میں ہے اپنے کہا ہے کہ سوچتے کم ہیں اور ریکشن ریوٹ زیادہ کر لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں سیدھا اور اس کو سوچتے نہیں ہے کہ کیا ہوا اب دیکھو یہ آگیا یہ ریکشن آگیا گرنیار بگرمک پلس جل ٹھیک ہے دوسری ریکشن گرنیار بگرمک پلس الکوہل جیسے سی ایچ تھری او ایچ ٹھیک ہے تیسیل ریکشن ایپثیل میگنیشیم برمائیڈ لے لیتا ہوں ایپثیل میگنیشیم برمائیڈ پلس میثیل الکوہل یہ ریکشن ٹھیک ہے اب دیکھو اب پہلے تو یہ بتاؤ گرنیار بگرمک میں کون سا بونڈ توڑ ہوگئے گرنیار ریجن میں کون سا بونڈ توڑ ہوگئے ٹھیک ہے یہ ہی بونڈ آپ نے توڑنا ہے یہ کلیر اب بتاؤ ایم جی پہ کیا عویش ہوتا ہے ایم جی پہ پلس پوجیٹیو تو کومن سی بات ہے یہ نیگٹیو ہے کیونکہ جب ایک پوٹے گا تو ایک حصہ پلس من گا تو دوسرا حصہ مائنس ہوگا کلیر پلس مائنس آگھی بات سمجھ اب آپ دیکھو ادھر ایچ پہ کیا ہے پلس او ایچ پہ کیا ہے اب بتاؤ ایچ کو کس کے ساتھ جوڑو گے آپ بتاؤ ایچ کو ایم جی کے ساتھ جوڑو گے یا سی ایچ تھری کے ساتھ جوڑو گے بتاؤ بس سی ایچ تھری کے ساتھ جوڑیں گے تو سی ایچ تھری میں جب آپ ایچ جوڑ دوگے کیونکہ پلس اور مائنس آپ پس میں جوڑیں گے سی ایچ تھری میں جب آپ ایچ جوڑ دوگے تو کیا بن جائے گا سی ایچ تھری اور ایچ سی ایچ پھور میتھین بن گئے دیکھوا میتھین بن گئے اور پلس کیا بنا ایم جی ایم جی کے ساتھ ایک طرف بی آر ہے اور کیا جوڑ گیا او ایچ ایم جی کے ساتھ ایک تو او ایچ جوڑ گیا اور ایک بی آر جڑا ہوا ایم جی او ایچ بی آر اس طرح سے لکھ دیتے ہیں نہیں تو اس طرح سے لکھ دے بھلے کوئی دیکھت نہیں ہے یہ مین نہیں ہے پروڈکٹ اس کو جیسے مرجی لکھ دیا لیکن مین آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میتھین بنے گی الکین بنے گی ٹھیک ہے آپ کا بتاؤں پرشن کیا آتا ہے کتابوں میں کیسے لکھا ہوتا ہے ہماری بکس کیا لکھتی ہے ہماری بکس لکھتی ہے جب گرنیار بکرمک کسی بھی پروٹون داتا یوگ سے کریا کرتا ہے پروٹون ڈونر کمپاؤنڈ سے کریا کرتا ہے تو پروڈکٹ کی فوم میں یہ الکین دیتا ہے الکین دیتا ہے کیا لکھے گا اس میں ہمارے کو گرنیار بکرمک کا الکل سمو گرنیار بکرمک کا الکل سمو پروٹون سے کریا کر جاتا ہے جو گرنیار بکرمک کا الکل گروپ ہوتا ہے وہ پروٹون سے کریا کر جاتا ہے اس طرح سے لکھی ہوتی ہے لائن اور اپنے اسی لائن کو بیس منا کے ریکشن کرنے کا پریاس کرتے ہیں ایسے مت سوچو اب آپ اپنے آپ دیکھو یہ دیکھو اب ایم جی پہ پلس ہے سی ایس تری پہ مائنس ہے ادھر ایچ پہ پلس آئے گا او پہ مائنس آئے گا تو کومن سی بات ہے کہ گرنیار بکرمک کا الکین سمو پروٹون سے ہی کریا کرے گا کیونکہ الکین سمو ایسے نیگٹیو چارج بیہیو کر رہا ہے نیگٹیو آئین کی طرح بیہیو کر رہا ہے سمجھ گئے تو وہ پوجیٹیو سے ہی کریا کرے گا یا نہیں کرے گا بتاؤ لگ گیا پتا تو اب وہ کتاب ہمارا لائن ڈٹا جاتی ہے کہ گرنیار بکرمک کا الکین سمو پروٹون داتا ہے پروٹون سے کریا کر جاتا ہے گرنیار بکرمک کا الکائل گروپ پروٹون ڈونر کمپاؤنڈ کے پروٹون سے ریکٹ کر جاتا ہے اور الکین دے دیتا ہے اب دیکھو چھ3 اور اچھ کیا بن گیا چھ3 اور اچھ چھ4 میتھین میتھین بن گئی اور ادھر ایم جی کے ساتھ بی آر جڑا ہوئے اور او سی ایس تری ہوگر آگیا او سی ایس تری ایم جی کے ساتھ او سی ایس تری ہوگر آگیا اب اس کو چیک کرو میری ایس اوچھل ہے میتھین بنی ہے بس اور کچھ نہیں اب دیکھو ایم جی پہ پلس مائنس اور اس پہ مائنس کیا بنا ہوگی بتاؤ جلد باجے نہیں کر رہے ہیں جلدی گروت بلتی ہوگی الکوہل گروپ ہے کریات مکسمو ایتھین بنے گی ایتھین بنے گی ایتھین ابھی کریاں میں کریات مکسمو بھاگ لیتے ہوتے ہیں کریات مکسمو کون سردہ ہو CH3 کریات مکسمو ہے یا OH کریات مکسمو ہے یہ بتاؤ OH تو OH کے لیے میں بھاگ لے گا تو H پہ کیا ہوگا پلس اور O پہ کیا ہوگا مائنس اب دیکھو کیا کروگے بتاؤ کس کو کس کے ساتھ جوڑوگے بتاؤ H H کو O CH2 تو CH2 CH3 بن جائے گا تو یہ بنہا CH3 سنگل بونڈ CH2 اور H CH3 پلس اب یہ جو O ہے یہ MG کے ساتھ ہو جائے گا MG کے ساتھ ایک طرف BR اور ایک طرف OCH3 ایتھین بنیے ایتھین اوپشن میں پروپین آئے گا ایسے آئے گا ایتھین ایتھین پروپین بیوٹین تو جلد باجی نہیں کرنی ہے تھوڑا سا سوچنا ہے کہ کریات مکسمو کی ریاں میں بھاگ لے گا سمجھ آئی بار اب سیکنڈ ٹائپ کی ریکشن دیکھیں اس کی بہت آسان ہے دیکھنا اب کچھ ریکشن میں کرا رہا ہوں کچھ آپ کو کرنے کے لئے بھی دیں گا سیکنڈ ٹائپ کی ریکشن اب جس میں کریات مکسمو میں ڈبل مونڈ آئے گا نا جیسے فارمن ڈی ہائیڈ سے بھی کریا فارمن ڈی ہائیڈ کیا ہوتا ہے فارمن ڈیڑھ گا ستر پتہ ہے کیا فارمن ڈیڑھ گا ستر پتہ ہے ہچ سی اچھ جو فارمن ڈی ڈی پھاش چکوں Hang آخ athe ہچ ٹائپ بھولا جاتا ہچ سی اچھ� ٹائپ کیسے تیار کروں لوگا میں دیکھوا آپ دو گروپ آپ کو میں جاتا ہے شاید پہلے بھیئیک تو فارمن سمو اور نہیں بتائے گا ہوں تو آپ نوٹ کر لیں ایک فارمن line اور ایکячی نوو دو سمو آپ کو یہاں چاہیے ہم لے ایک فارمن اور ایک subtitle ا Gay 훨씬 نوو اگر جاتا ہائیں کی ہوئے ہیں تو نوٹ کر لیں ایسیٹیل سموں سی ایس تری سی او سموں اور فارمل سموں ہوتا ہے ایس سیو سموں عیسیل فارمل ہوتا ہے ایس سی او фин ch fo فارمل فارم شب ا جائرہا ہے فارم تو فارم کے لئے میں فارمند سمو لگا ہوں گا ایک سیو یہ میں نے فارمند سمو لگا دیا اب آ کے کہتا ہے ایل ڈی ہائڈ تو ایل ڈی ڈ میں سیو کے ساتھ ایک چو غضہ ہوتا ہے تو سیو کے ساتھ میں نے ایک چواری نہ لیا تو یہ بن گیا ایسی مال لو میرے کو کہہ دیتا ایسی ٹل ڈی ہائڈ ایسی ٹل ڈی ہائڈ میں دہتا ایسیڈ دہتا میں کونسا گروپ لگا دو دے 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 جلدی کیوں کرتے ہیں ایسٹ للسومل ایسٹ organizers کہاں سے ایسٹİک ایسٹ آ جائے گا ایسٹل سومل لگاؤگے ایسٹ ورڈ آ رہا ہے ایسٹ ورڈ ایسٹل سومل کے لئے آیا ہے ناکی ایسٹیق آسٹل کے لئے کہاں لکھا 빵ی کچھ لاکاتون اب ان کی پہنے دکھ رہا ہے آپ کو ایسٹی کے لئے لکھا ہو یہ اپنی مرجی سے بولو جو بول نے ایسٹ ورڈ آیا ہے کس کے لئے ایسٹ شبد آیا ہے تو ایسیڈ شبد آیا تو ایسی کل سمو لگاؤ گئے کیا ہوتا ہے ایسی کل سمو یا رٹ نہیں ہے ستر رٹ نہیں ہے تو رٹیں رکھو بیٹھے یا سوچ لو بلکل یا سوچو ایسے جلد باجی میں غلط مت بول لو تو ایسیڈ دیکھا ایسیڈ دیکھ کے ایسی کل سمو لگا دیا ایس کل سمو سی ایس تری سی او اب آگے کہتا ہے ایل ڈی ہائیڈ ایل ڈی ہائیڈ تو ایل ڈی ہائیڈ کیا ہوتا ہے ایل ڈی ہائیڈ 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 سی ایچ او تو سی او تو اس میں لگا ہوا یہ آگے ایچ او لگا دو گئے تو ستر کیار ہو جائے گا آپ کا ایسیڈ ڈی ہائیڈ سمجھ آ رہی ہے بات اب آگے اور بتاتا ہوں ابھی کوئی بات ہے آپ بالکل بتانا ہوں اس کو پہلے دو سمو نوٹ کروا سب سے پہلے دو سمو نوٹ کرو نوٹ بک کے اندر فارمیل اور ایسیٹل فارمیل ہوتا ہے اب جتنے برچی ستر آپ تیار کرو فارمیل سمو ہوتا ہے ایسیٹل سمو ہوتا ہے ایسیٹل سمو ہوتا ہے اب جیسے کچھ کرے آتماPrisma ہوتے ہیں جیسے ایل ڈیڈ سمو ایل ڈی ہےڈ سمو है ە ۲ �z ۲ۣ ۭ ۶ ۤ ۹ ۟ ۶ ۗ ۲ ۳ ۪ ۜ ۣ ۶ ۲ ۲ ۚ ۲ ۲ ۲ ۲ thrive are ایسٹر سمو بھی بتایا ہوئے کیا ہوتا ہے ایسٹر سمو؟ ایسٹر سی او او یہ ایسٹر سمو ہوتا ہے سی او او اور ایسٹر کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے لسٹ میں ایٹ کی آواز آئے گی انو لگن ایٹ آئے گا اس کا جو سب فکس ہے وہ ایٹ ہوتا ہے سب فکس ایٹ ایٹ کی آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ایسٹر ہے سب فکس ایسٹر کا سب فکس ایٹ ہوتا ہے اب دو تو سمو یاد کرو فارمیل اور ایسٹیل اور پھر ایلڈیڈ سمو آپ کو پتا نہ چاہیے سی ایک چو ایلڈیڈ سمو ہوتا ہے کاربوکسلیک عمل سی او او ایچ ہوتا ہے ایم آئیڈ سمو سی او این ایچ ٹو ہوتا ہے ایسٹر سمو سی او او ہوتا ہے کر دیا نوٹ اب ستر دیکھو اب سوچ کے جلدی کی تو میں اس کو ریموو کروں ابھی دیکھنا جلد راجی کرو گے تو جیسے میرے کو لکھنا ہے مان لو ایسٹک عمل ایسٹک عمل ایسٹک عمل اب اس کے فرنٹ میں ایسٹ لکھا ہوا ہے ایسٹ ایسٹ کی آواز آئی ہے تو اس کا مطلب یہاں ایسٹیل سمو لگا رہا ہے آپ نے ایسٹیل سمو کیا ہوتا 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 ہوت اب دیکھو سی او تو اسے میں آئی گیا سی او تو یہ والا آئی گیا اسے میں کیا بچا او ایچ او ایچ تو سی او کے ساتھ اگر میں او ایچ جوڑ دیتا ہوں تو وہ کاربوکسلک عمل بن جاتا ہے اب دیکھو جب ایسیٹیل سموں میں ہم نے کاربوکسلک سموں جوڑ دیا تو یہ بن گیا ایسیٹک عمل اب آپ ستر چیک کر کے دیکھو سی ایس تری سی او ایچ یہی ستر اتنا ایسٹک عمل کا سمجھ آئی بات لگ رہا پتا اب نیچ دیکھو جیسے مائی کون ہے گنچے گا ایسیٹل ڈی ہائیب اب دیکھو ایسیٹل ڈی ہائیب اب اس میں بھی ایسیٹ کی آواز آ رہی ہے ایسیٹ کی تو ایسیٹ یعنی سی ایسس تری سی او یہ ایسیٹ ایسیٹ آیا تو سی ایسس تری سی او لگاؤ اب کہتا ہے ایل ڈی ہائیڈ ایل ڈی ہائیڈ کیا ہوتا ہے ایل ڈی ہائیڈ ایل ڈی ہائیڈ سموں کیا ہوتا ہے سی سی ایچ چو یہ ایل ڈیڈ ہوتا ہے اب بتاؤ اس کے آگے کیا لگاؤں کی ایل ڈیڈ بن جائے یہاں کیا لگا ہوں کہ LDH بن جائے H کیونکہ CO تو آ گیا اس میں ہے نا CO تو اس میں آ گیا H اور لگا تو LDH بن جائے گا تو یہ بن گیا Acid یہ ہو گیا LDH یہ بن گیا Acid LDH اب نیچ دیکھو جیسے واپس دیکھو Farm LDH Farm LDH فارم نام آرہا ہے فارم کیا لگا ہوگا فارم کے لئے فارمیل سمو فارمیل سمو ہو گیا HCO اب آگے لکھا LDH تو LDH بنا دو اس کو کیا ہوگا LDH آگے کیا لگا دوں H یہ فارمیلڈیڈ کا ستر آ گیا اب ایسے دیکھو فارمک عمل رٹنا نہیں ہے ستر کوئی بھی فارمک عمل تو فارم فارم مطلب کیا لکھوں فارم کے لئے فارمیل سمو فارمیل سمو لگ گیا اب کہتا ہے ایک عمل ایک ایسید فارمک ایسید ایک عمل ایک عمل یعنی کاربوکسریک عمل تو کیا لگا ہوں کہ یہ کاربوکسریک عمل بن جائے OH تو یہ COOH بن گیا دیکھو کاربوکسریک عمل بن گیا پورا ستر آ گیا ایک سی او او ایچ فارمک عمل کا ستر پڑتے ہو آپ یہ سیدھا اپنے ایسے ہی رٹ لیتے ہیں ایک سی او ایچ ایک سی او ایچ چار بار بولا کہ یاد ہو گیا میرے یاد کرنا ہے تو سمو یاد کرو فارمیل سمو کون سا ہے ایسیٹیل سمو کون سا ہے جتے مرجی ستر بنا لگا سمجھا رہی ہے بات اب آپ اپنے ہاں بتاؤ گے میرے کو اپنے ہاں ایسیٹیل مائیڈ اس کا ستر بتاؤ ایسیٹیل مائیڈ کا ایسیٹیل مائیڈ ستر بتاؤ ایسیٹیل مائیڈ کا بہت بڑی ہے CH3 CO-NH2 بہت ب Việt ستر آگے دیکھو کیسے آیا ایسیتیل مائیڈ سمو کیا تھا کی سو ایسیتیل MNH2 COM NH2 یہ مائیڈ سمو تاؤ اب یہاں لکھا ہم نے ایسیٹ ایسیٹ لکھا تو CH3 CO یہ ایسیٹ ہو گیا آگے کہتا ہے ایسیتیل مائیڈ ایسیتیل سمو تھا COären inch 2 اب بتاؤ اس میں کیا جوڑوں کی امائیڈ بن جائے بتاؤ امائیڈ بن گیا تو ایسیٹ امائیڈ ایسیٹ امائیڈ اب نیچ دیکھو اب بتاؤ کیا لکھوں فارمیمائیڈ ایکچ کیا لکھوں ایکچ ایسیٹ امائیڈ ایسیٹ امائیڈ بہت بڑی ہے فارمیمائیڈ تو فارم ہو گیا فارمیل سمو امائیڈ لگانا ہے تو آگے امائیڈ امائیڈ بن گیا پہلے فارمیلے بنانے سکھیں اس کے بعد ہی سمی کرنے ہوگی اور مجھا آئے گا تب سمی کرنے کرنے کا اپنے کیا سمجھے ہیں کہ اپنے ستھو تو آتے نہیں اور اپنے سمی کرنے کرنے شروع کر دیتے ہیں ایسیٹ امائیڈ فارمیل برومایڈ سکھتاو ایسیٹ امائیڈ ایک سی او بیا ایک سی او بیا یہ فارمیل یہ برمائیڈ اب ستر دیکھو ایشتر کا کیسے لکھیں گے ایشتر کا ستر دیکھو اگلا ستر آپ سے کچھوں گا ایتھل ایسیٹیٹ ملشمنے والے بول دیتے ہیں ایتھائیل ایسیٹیٹ ایتھائیل ایسیٹیٹ اب دیکھو پہلی چیز تو آپ یہ دیکھو ایٹ کی آواز آ رہی ہے ایٹ کی تو اس کا مطلب یہ ایشتر ہے پہلی چیز تو آپ نے یہ ایڈنٹیفائی کر لیا کہ یہ ایشتر ہے اب آپ کو ایشتر روپ پتہ ناچی کہ ایشتر روپ کون سا ہوتا ہے سی او او یہ ایشتر روپ ہوتا ہے سی او او ایتھل ایسیٹیٹ ایتھائیل ایسیٹیٹ ایٹ کی آواز آ رہی ہے ایٹ کی آواز آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ایشتر ہے اور اشترلوپ کون سا ہوتا اشترلوپ COO یہ اشترلوپ ہوتا ہے COO اب دیکھیں اب دیکھو ایسیٹ لکھا ہوا ہے ایسیٹ لکھا ہوا ایسیٹ کیا لکھونتا ہوا ایسیٹ کے لئے ایسیٹ کے لئے کیا لکھو ایسیٹ کے لئے ایسیٹیل سموں CS3CO ایسیٹ ایسیٹ یعنی سی ایکس ثری سی او ایسیٹل سنو لگ دیا ٹھیک ہے اب اس ساتھ آواز آ رہی ہے ایٹ کی یعنی یہ ایشٹر ہے تو ایشٹر بنانے کے لئے کیا لگاؤں اس میں کی ایشٹر بن جائے بتاؤں او تو یہ بن گیا ایٹ ایسٹ ایٹ ایسٹ ایٹ اب دیکھو اس ایسٹ ایٹ میں کیا جھوڑنا ہے کیا جھوڑنا ہے اس میں ایتھل پورا نام نا ایتھل ایسٹ ایٹ تو واپس دیکھو اب ایسٹ تو ایسٹ تو گیا ایسٹل سنو آواز آ رہی ہے ایٹ کی یعنی یہ ایسٹر ہے ایسٹر ہے تو آنگے لگاؤں ہیں یہ بن گیا ایسٹ JESS اب اب اس کے آنگے ایسٹل سنو جھوڑنا ہے کتے کارب graduation ہوتے ہیں تو ایسٹ cult میں ایسٹل mass تو کتے ہوتے ہیں تو بس بس آگے دو کاربن لگا دیں اس کے یہ دو کاربن لگا دیئے اب بند پورے کر دیں کاربن کے کاربن چار بڑ بناتا ہے تو اس کے ساتھ دو ایچ لگ جائیں گے اور اس کے ساتھ تین ایچ لگ جائیں گے تو یہ بن گیا ایتھل ایسیٹ ایٹ ایتھل ایسیٹ ایٹ اب ہماری کتابوں میں ایسے لیا ہوتا ہے سی ایچ تھری سی او او سی ٹو ایچ پائی اور اپنے اس کو رٹتے رہتے ہیں بیٹھے آپ چیک کر کے دیکھو یہ ہی بن ہے سی ایچ تھری سی او او سی ٹو اکٹھا کر دیا ہے اس نے سی ٹو اور ایچ ہی کٹھے کر دیا دیکھو دو یہ رہے اور تین یہ رہے ہوگے پانچ سی ٹو ایچ فائل سمجھ آئی بات اب واپس ایک بار واپس لکھتا ہوں کوئی بات نہیں ایک ایجامپل اور دیتا ہوں اب میرے کو بنانا ہے میتھل فارمیٹ میتھل فارمیٹ میتھائل فارمیٹ اب پہلے تو یہ بتاؤ یہ ہے کیا کربکس لکھ ایسی ری ڈی 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 کی ٹو ایشتر ہے کیا یہ کیا یہ اس میں سے ایشتر ہے کیونکہ ایٹ کی عواز آ رہی ہے نا تو یہ ایشتر ہے ایشتر ہے تو کوو بروپ آئے گا اس میں اب گروپ بتاؤ کونسا لگے گا اس میں سٹلی یا فار مل کونسا لگے گا فار مل کیونکہ فارم ہے نا تو فار مل سموھ لگ جائے گا کیا ہوتا ہے فار مل سموھ ایک سی او یہ فارم ہوگا فارم آگے بنانا ہے ایٹ این ایسٹر بنانا ہے ایسٹر بنانا ہے تو کیا لگا ہوں کہ ایسٹر بن جائے او یہ ایسٹر بنا دیا اس کو اب لگانا ہے میتھل کتے کاربن ہوتے ہیں میتھ میں ایک کاربن اب کاربن کے بونڈ پورے کرو گے ایک کاربن کاربن کے بونڈ پورے کرو گے تو پین ایچ لگا دو گے تو یہ ستر بن گیا میتھل فارم ایٹ کا ایچ سی او او سی ایس تھری میتھل فارم ایٹ ستر ایچ سی او او سی ایس تھری میتھل فارم ایٹ یہ ابھی صدارت نام بتا رہا ہوں آپ کو سارے آئیو بیس ہی نہیں بتا رہا سمجھ آئی بات پتہ لگا نہیں لگا اب آپ ایک ستر لکھو اور میرے کو اس کا بتاؤ کیا ستر ہوگا میتھل ایسیڈیٹ اس کا ستر بنا کے دکھاؤ اور بول کے بتاؤ کیا ہوگا میتھل ایسیڈیٹ میتھائیل ایسیڈیٹ ستر بولو اس کا کیا لگا بہت بڑیا سی ایس تھری سی او او سی ایس تھری بہت ہی بڑیا کیونکہ ایسیڈ ایسیڈ ہوگا سی ایس تھری سی او ایٹ ایٹ ہوگا ایسٹر آگے کہتا ہے میتھ تو میتھ میں ایک کارب لگا دو ستر بن جائے گا سمجھ آئے سبی کو اب ایک ستر او ایک ستر او لکھے دکھو ایک ستر او لکھو ایپتھل فارمنٹ ایپتھل فارمنٹ ایپتھل فارمنٹ ایٹھائیل فارمنٹ اور لکھنے کے بعد بولو بولو کیا لکھیں ایٹھائیل فارمنٹ ایٹھل فارمنٹ جیسے سی او آگے کیا لکھیں HCO آپ کے بتاؤ اور آم سے OCH2 CH3 بہت بڑی ہے بہت ہی بڑی ہے ایک اٹھا کریں گے تو HCO C2H5 C2 ہوگے اور H5 ہوگے C2H5 اٹھا بھی لکھ سکتے سمجھ آئی بات ستر سمجھ آئے کیسے لکھ رہے ہیں تو یہ بیسک چیزیں ہیں جب تک یہ نہیں آتی تب تک سمجھ کرنے نہیں آسرتی تب تک اوکھی لگیں گے ہمارے یہ ہارڈ ہے وہ جڑھا ہارڈ ہے اب آپ دیکھو سمجھ کرنے جہنا کیسے چلتی ہے اب میرے کو دے دیا گیا فارمل ڈی ہائیڈ پلس گرنیار ابھی کارمت فارمل ڈی ہائیڈ پلس گرنیار ریزن تو فارمل ڈی ہائیڈ اب پہلے تو فارمل ڈی ہائیڈ کا ستر بنانا آنا چاہیے کیا ستر اترتا ہو فارمل ڈی ہائیڈ کا کیا لکھو فارمل ڈی ہائیڈ کا ٹیک ہے یہ فارمل ڈی ہائیڈ پلس گرنیار بھی کارمت سی ایکس تھری ایم جی بی آر سی ایکس تھری ایم جی بی آر اب آپ دیکھو کونسا بوڑ توڑھو کر توقع بناناں ان کے گرنہ بھی کارمت میں یہ بالا یہ بالا اب آپ نے یہاں اس کو اس میں جوڑنا ہے particulier اس کو اس میں جھوڑنا ہے اور جھوڑنے کا یہ کی طریقہ ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آپ چین والی میں بھی اگر ڈبل یا ٹرپل بونڈ دیا ہے تو اسے سنگل کر دو گے تو اس ڈبل بونڈ کو ہم نے سنگل کر دیا کلیر تو جب آپ نے ڈبل بونڈ سنگل کیا تو کس کس کا بونڈ فری ہو گیا ہمتا ہے کس کس کا بونڈ فری ہوا او کا ہو گیا اور بلکل اکسیجن کا اور کاربن کا بونڈ فری ہو گیا اب بتاؤ ایم جی بی آر کو کس کے ساتھ جوڑوں اور سی ایس تری کو کس کے ساتھ جوڑوں یہ بتاؤ بہت 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 بڑیا بہت بڑیا کیونکہ ایم جی پہ پلس ہے اور وہ جو ہوتا ہے وہ مائنس ہوتا ہوتا ہے نا تو ایم جی بی آر کو او کے ساتھ جوڑ دیں گے اور سی ایس تری کو سی کے ساتھ جوڑ دیں گے سمجھ آئی بات بہت ہی سمپل ہے دیکھو ڈبل کو سنگل کیا ایک بونڈ سی کا فری ایک بونڈ او کا فری او کے ساتھ تو ایم جی بی آر جڑ گیا سی کے ساتھ سی ایسی جڑ گیا کلیر ہے سمجھ گئی اتنا اب کیا ہوتا ہے جب ہم کسی بھی ڈبل گونڈ یا ڈبل گونڈ والے یوگیت میں گرنیار بھی کلمہ جوڑتے ہیں نا تو اس کے بعد ہمیں جل بٹن کرانا ہوتا ہے ہائیڈرولائیسیس کروانا ہوتا ہے جل بٹن ہائیڈرولائیسیس اور جل بٹن کے لئے ہمیشہ دھیان رکھنا تنو عمل لیے جاتے ہیں ڈیلیوٹ ایسیڈ دیے جاتے ہیں تنو عمل ڈیلیوٹ ایسیڈ لیے جاتے ہیں تنو کا مطلب کیا ہے ڈیلیوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے پانی زیادہ یا کم ہے پانی اس میں زیادہ ہے نا ایسے لکھیں گے x2o oblique h plus h plus کا مطلب یہ عمل ہے پانی جس میں زیادہ ہے تو یعنی یہ تنو عمل ہوگا h2o oblique h plus لکھا ہوتا ہے ہماری مکس کے اندر تو مطلب ہوتا ہے تنو عمل ٹھیک ہے اب یعنی اس کا جل بٹن کروانا ہے اس میں اس کا ہائیڈرولائیسیس یہ جو یوکک بنے نا یہ والا یوکک اس کا ہائیڈرولائیسیس کروانا ہے مطلب اس کو توڑنا ہے اسی یوکک کو پانی کا یوز کرتے ہوئے جل کا یوز کرتے ہوئے جل کا یوز کرتے ہوئے اگر ہم توڑ دیں اب گھٹن کر دیں لائیسیس کر دیں تو ایسے لائیسیس ریکشن کو ہائیڈرولائیسیس مولتے ہیں ایسی اب گھٹن ابھی کے لئے کوئی جل بٹن مولتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو کیا ہوگا اب آپ بتاؤ واپس او اور ایم جی والا بونڈ توڑے یا سی اور او والا بونڈ توڑے یہ بتاؤ او اور ایم جی والا آئینک ہے کیونکہ ایم جی پر پلس ہوتا ہے اور او پر مائنس ہوتا ہے سمجھ گئے ہاں سی اور او والا ہالانکہ او اور ایم جی والا توڑ دو گنا تو بھی پروڈکٹ بہی رہنے ہیں اتباد میں فرق نہیں آنے والا ہے لیکن آپ کو بتاؤنا چاہی صحیح میں توڑنا کونس ہے یہ آئینک ہے اور یہ سہ سو جگہ تو ہم کونسا کوڑنے کے آئینک ہے آئینک ہے کووڑنٹ سہ سو جگہ تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ والا بونڈ توڑ دینا ہے اب دیکھوں میں یہاں سے دکھا رہا ہوں یہ توڑ دیا میں یہاں سے سمجھ آ رہی ہے بات نا یہ بونڈ توڑ دیا جب میں نے یہ بونڈ توڑا تو دیکھوں کیا بچا الگ الگ کر دو اس کو سی ایچ تھری سی ایچ تھری سی ایچ تھری کیا کہیا سی سی کے ساتھ کیا ادھر بھی ایچ یعنی دو ایچ آگے بونڈ فری ہو گیا ہو گیا یہاں سے بونڈ فری بتاؤ ہو گیا ہو ہو گیا نا پلس بونڈ فری دکھا دیا ہو کیوں کہ ہم نے توڑ دیا تو آگے دیکھو ایم جی ایم جی کے ساتھ ایک طرف بی آر اور ایک طرف سنگل بونڈ او اور او کا بونڈ کیا ہوگا او کا بونڈ یہاں سے فری ہو گیا خالی ہو گیا نا اب آپ نے جل جوڑنا ہے جل یعنی ایچ او ایچ جوڑنا ہے ایچ او ایچ جوڑنا ہے اب بتاؤ او کے ساتھ کیا جوڑ ہوگا جل کا او کے ساتھ بتاؤ کیا جوڑ ہوگا جل کا کون سا حصہ او کے ساتھ جوڑ ہوگا ایچ کیونکہ او مائنس ہوتا ہے اس نے ایچ پلس ہو گیا او کے ساتھ ایچ جوڑ گیا اور سی کے ساتھ او ایچ جوڑ جائے گیا تو جل جوڑ دیا دیکھو میں نے ریڈ سے دکھایا جل دیکھو باقی بلیو سے دکھایا ہوئے جل کو ریڈ سے دکھایا ہے واپس دیکھا ہوں O کے ساتھ H جڑ گیا اور C کے ساتھ OH جڑ گیا اس پرکار ہم نے جل determine دیا تو یہ یوگلک جو بنا اس میں کریاتمک سموم ہے OH آ گیا ہے OH OH آ گیا تو کون سا یوگلک ہے بتاو یہ کس میں ہوتا ہے OH سموم الگوہل میں اس پرکار جو اتفاد بنایا ہے وہ الگوہل بنی ہے اور کون سی الگوہل ہے یہ پراثمک دفتیا کیا تہرنتیا اب OH جس کارمس پراثمک پراثمک پراتھمی پراتھمی کہا ہے بچے پراتھمی کہا ہے واپس دیکھیں جس کاربن سے جدا ہے اس کاربن سے جدا ہے یہ آگے کتنے کاربن سے جدا ہے ایک ہی کاربن سے جدا ہے تو یہ والا کاربن پراتھمی کاربن ہے تو یہ پراتھمی کا الکوحل بنا ہے سمجھائی بات اور اب اس کا نام دیکھو کیا نام ہے کتنے کاربن کتنے ہی سنتاؤ کاربن کتنے ہی بتاؤ دنوں کارمن علیاتیں ہے دو کے لئے ایتھ دو ہے دو ہیں دو ہے تو ایتھ دو کے لئے ایتھ لیگا خانہ نا دو کا ایک دنوں میں باند کرنے Tod سنگلgue در اینڈ سنگل آپ کے لئے اینڈ اور او ایک کے لئے اول ایتھینو یعنی روڈ ، ایٹھینیٰی ایئی ایتھین po ہوجود ایتھینیٰ سماجینا ہے پرد کی میں دو کارمن لو компین ایتھل ول ٹھون گی اسی بلتی میں ایک ہے نہیں ہوتا ہے سمجھ آئی بات اب ایک بار واپس کرتے دکھاتا ہوں اسی ریکشن کو اب دیکھو کیا کہتا ہے مائک اوف کر دیں بچے اپنا مائک اوف کر دیں ایک سی ایک چو پلس گرنیار مکلمت اب آپ نہیں بولیں گے میں ایک بار کر رہا ہوں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو آپ لوگ مائکون کریں گے ٹھیک ہے ڈاؤٹ رہتا ہے تو ایک سی ایک چو پلس گرنیار مکلمت اب گرنیار مکلمت میں ہم نے جو بونڈ توڑنا ہے وہ سی ایس تری اور ایم جی والا توڑنا ہے پہلی چیز تو آپ کو یہ کلیر ہو لنچہی کہ آپ نے سی ایس تری اور ایم جی والا بونڈ توڑنا ہے اور ادھر کوئی ڈبل بونڈ نہ دیا ہے آپ کو تو آپ اس کو سنگل کر دیں تو جب آپ ڈبل کو سنگل کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بونڈ سی کا فری ہو جاتا ہے اور ایک بونڈ او کا فری ہو جاتا ہے اور کیونکہ او مائنس ہوتا ہے اور ایم جی پلس ہوتا ہے اس لئے او کے ساتھ ایم جی بی آر جوڑ دیں گے اور سی کے ساتھ سی ایس تری جوڑ دیں گے تو اس پرکار سے یہ گرنیار مکلمت یہاں جڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں تو او اور ایم جی میں آئینک بند ہے اور سی اور او میں سہی سوجت بند ہے تو آپ نے اس کا جل وٹن کروانا ہے کوولینٹ بونڈ کو توڑتے ہوئے سہی سوجت بند کو توڑتے ہوئے توڑیں گے ہمیشہ سہیس ہو جگی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سی اور او والا بونڈ توڑنا ہے اور اس کا جل وٹن کروانا ہے تو جل وٹن کرانے کے لئے ہم لوگ ایکس ٹو او اومنک ایچ پلس یعنی تنو عمل ڈالیوٹ ایسی ڈلے تے ہیں یہ تنو عمل یعنی ڈالیوٹ ایسی ڈ لیا ہوا ہے ایرو کے سنگل بونڈ سی سی کے ساتھ ادھر بھی ایچ ادھر بھی ایچ بونڈ فری ہو گیا پلس ادھر باتا حصہ الگ کر دیں ایم جی ایم جی کے ساتھ بی آر اور ایم جی کے ایدھر او لگا ہوا ہے او اور او کا بونڈ فری ہو گیا کیونکہ وہ ٹونٹ گیا یہاں سے تو یہاں سے سی اور او کا بونڈ فری ہو گیا ہے ایک ایک ایچ میں یہاںار ہے اivable آر اپنے جن جوڑنا ہے جن جوڑنا ہے اج او جبنا ہے تو او، ماینوس ہوگتا ہے تو یہاں ایچ اور یہاں او ایچ او ایچ جوڑ دیں گے اب آپ دیکھیں او اچ آگیا تو یہ ایڈ کو ہل بن گیا ایڈ کو ہل ایڈ کو ہل بن گیا اور او ایچ جس کاربن سے جڑا ہے یہ والہ کاربن اس کی پرکرتی دیکھ ووا آپ کونسی ہے تو یہ کاربن آنگےud ایکی کاربنے translating تو یہ ون ڈگری کاربن ہے ون ڈگری کاربن اور الکوہل جو ہے وہ ون ڈگری کاربن یعنی پرائمری کاربن سے جڑا ہے پراثمی کاربن سے جڑا ہے اتا یہ پراثمی کاربن ہے اور آئی پی سی نام اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں دو کاربن ہے دو کاربن کے لیے ایت دونوں میں بون سنگل ہے تو این او ایچ کے لیے اول تو ایتھن نول سمنہ پلتی میں لکھیں گے تو ایتھل الکوہل یعنی ایتھائیل الکوہل سمجھائی سمجھ کرنے یہ بہت سمپل ہے بہت سمپل ہے ایک ریکشن اور کر دکھاتا ہوں ایک ریکشن اور کر دکھاتا باقی آپ لوگوں کو دونوں میں کرنے کے لیے آپ لوگ خود کر کے آئے گے اب جیسے میرے کو دیا گیا ماں لو کیٹون دے گیا کیٹون جیسے ایسی ٹون ایسی ٹون ایسی ٹون ایسی ٹون دے گیا اب دیکھو آپیس دیکھو ایسی سمو آرہا ایسیڈ سمو کیا ہوتا ہے ایسیڈ سمو یہ ایسیڈ سمو آرہا اب بنانا ہے کیٹون کیٹون بنانا ہے کیٹون کون سا سمو ہوتا ہے کیٹون میں کیٹون ہوتا ہے سی او گروپ سی او یہ ایک ٹون ہوتا ہے سی او سی او ہوتا ہے اب بتاؤ اس میں ٹون ہے یا نہیں ہے ہے نا لیکن اس کاربن کا بند تو پورا کرنا پڑے گا کیسے پورا کرتا ہو کاربن کا بند اب دیکھتے ہم اگر مالوں میں ایچ جوڑ دیتا تو یہ الڈیڈ بن جاتا دیکھو الڈیڈ بن گیا یہ سی ایچو بن گیا دیکھو دیکھ رہا ہے الڈیڈ بن چکا یہ ہے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا تھا الڈیڈ جبکہ مالوں کو ٹون رکھنا ہے تو ایچو نہیں جوڑ سکتے ہیں اس لئے ہمیں یہاں سی ہی لگانا پڑے گا کاربن ہی لگانا پڑے گا کیونکہ ایچو لگا دیتے تو الڈیڈ بن جاتا وہ تو کلیئر اب آپ کاربن کے مول پورے کر دو تو یہ ستر ہوتا ہے ایسی ٹون کا آئی سمجھو یہاں ایچو لگ نہیں سکتا کیوں نہیں لگ سکتا ہوتا ہو ایچو الڈیڈ بن گائی ہے اس لئے ہماری مجبوری ہے جو ہم نے یہاں کاربن لگایا ہے ٹھیک ہے نا ہمارا مجبوری ہے یہاں کاربن لگایا ہے آئی بار سمجھو اب اس میں گرنیار بگرمہ جوڑنا ہے سی ایچ تھری ایم جی بی آر اب سیم میتھر لگاؤ گے یہ توڑ دو گے ادھر سے ڈبل کو سنگل کر دو گے سیم ٹو سیم وہی سٹیپ چلیں گے دیکھوا یہ ڈبل کو سنگل کر دیا اب ڈبل کو سنگل کیا تو ایک مونٹ سی کا فری ایک مونٹ کو کا فری بتاؤ کیا جوڑ جاؤں کے ساتھ ایم جی بی آر ایم جی بی آر یہاں جڑ گیا سی ایس تری یہاں جڑ گیا نا سی ایس تری ایم جی بی آر جوڑ دیا اب کیا کروانے آگے آگے کیا کروانا اس کا جلہ بٹن ہائیڈروائیس آنا ہائیڈروائیس آنا ہائیڈروائیس آنا ہائیڈروائیس آؤ ایس خیل ہو کون سا مور جی بالا یا سی او رو والا سی اور ہو والا churus خیل ہو رہا ہلا بھی اور ایم جی والا کرد تو بھی پروڈکٹ مہی رہے گا پر سہی توڑنا آپ نے آب کیں کہیں کہ دلکت آئے گی خیلے کیا اس لئے سہی توڑنا ہے سی اور وہ والا توڑ دیا تو جب ہم نے C اور O والا بونڈ توڑا تو دیکھو کیا بنا CH3 سنگل بونڈ C C کے ادھر بھی CH3 اور ادھر بھی CH3 اور یہ بونڈ ہو گیا کھلی پلاس MG MG کے آگے BR سنگل بونڈ کے ساتھ O اور O کا بند کھلی اب جل جوڑنا ہے تو بتاؤ کیا کریں O کے ساتھ کیا جوڑ ہوگی O کے ساتھ H اور ادھر O H جل جوڑ دیا HO H اب دیکھیں یہ بن گیا الکوہل الکوہل گروپ آ گیا کون سا الکوہل اب تا اپرات ہو جیتیا کرتیا 3 ڈگری 3 ڈگری کیونکہ O H جس کاربن سے جڑا ہے یہ کاربن آگے 3 کاربن سے جڑا ہے اتا یہ 3 ڈگری کاربن ہے اس لئے یہ 3 ڈگری الکوہل ہے ترکتیا الکوہل ہے ٹرشری الکوہل بن گیا تو کٹون کے ساتھ جب گرنیار بکرمک کرتا ہے تو ترکتیا کے الکوہل دیکھتا ہے اس طرح ایک پرشن آتے ہیں میں پھر میں کٹون سے گرنیار بکرمک کریں گا تو کون سا اتفاد بنے گا 3 ڈگری الکوہل بنے گا سمجھ آئیے بکرہ ہے نہیں آئیے بتا ہو اب آپ نے دو کرنی ہے ایک تو کرتیا ہوگے تین کر دوگے تین ڈیریکشن تین کون کون سی کروگے تین کون کون سی کریں گے دیکھیں ایک تو ایسیٹل ڈیہائیڈ ستر نہیں دوگے نا ایسیٹل ڈیڈ کا فارملا ہو جائے ایسیٹل ڈیڈ کا پلس سی ایس ڈی 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 ایک تو یہ کروگے دوسری کروگے اکسی رین یہ میں بھی بتا دیتا ہوں آپ اکسی رین کیا ہوتا ہے چکری اتھر سائیکل اتھر بولتے اکسی رین کو سائیکل اکسی رین ہند انگل سی سی سائیکل اتھر اتھر اکسی اتھلین اکسی بولتا اتھلین اوکسی اتھلین اوکسی بنا ای بنا ملو کاربن کے ساتھ او جوڑ دیا ہے ایسے دیکھو چکری یوں کی بنایا یا نہیں بنابتا ہو اللہ بنی یا نہیں بنی بتاؤ رنگ بنگی نا تو یہ ہے ایتھینین اوکسائیڈی چکری یا اتھر بولتے ہیں اس کو بند پورے کر دوگے کاربن کے کاربن چار بون ماتا ہے تو دو ایچی ہاں جوڑوگے دو ایچی ہاں جوڑوگے اسی کو اوکسیرین یا سائیکلک اتھر بولتے ہیں ایتھینین اوکسائیڈ ایتھائیلین اوکسائیڈ یہ ستر بڑھ گیا اس کا اس کے ساتھ کیلئے کروانے یہ گرنیار بکرمہ کی سی ایچھ ایچھ تری ایم جی بی آر کی کیسے کروا ہوگے دیکھو اب آپ ایک بونڈ توڑ دینا چاہیے توڑ دینا چاہیے توڑ دینا کوئی سائی بونڈ توڑ دینا جو آپ کی اچھا حدودوں میں سے کیونکہ وہ نے دو بونڈ بڑھا رکھیں دیکھو او کے بونڈ دیکھو او نے کتنے بونڈ مار کھانتا ہو او نے دو تو کوئی سائی بونڈ توڑ دینا مانگو میں نے یہ بونڈ توڑ دیا جب یہ بونڈ توڑ دیا تو سی کا بونڈ فری ہو گیا او کا بونڈ فری ہو گیا اگے ویسے ہی جوڑ ہوگے گرنیار بکرمہ جیسے پہلے جوڑ رہے ہیں سمجھ گئے لگیا پتا کوئی سائی بونڈ توڑ دینا وہ آپ کی اچھا ہے تیسری بکریہ جو آپ کروگے وہ ہے کاربن ڈائی اوکسائیڈ پلس چھ 3 مجی بی آر کاربن ڈائی اوکسائیڈ کاربن ڈائی اوکسائیڈ کا ستر سی اوٹو اوپن کر کے لکھنے کاربن کے چار بونڈ کلیر ہو جس میں ایسے او ڈبل بونڈ سی ڈبل بونڈ ایسے یہ ہے سی اوٹو ٹھیک ہے پلس گرنی آر کی بر inac اب آپ نے کیا کرنا ہے کوئی ساب بھی ڈبل سنگل کر دینا چاہیے vl proto سنگل کر دینا چاہیے بالا سنگل کر دینا کوئی ساب بھی یایک ڈبل سنگل کر دینا جو آپ کی اچھا ہو دونوں میں سے کوئی ساب بھی یایک ڈبل سنگل کر دینا جیسے یہ دبل منڈ منڈ کی سنگل کر دیا تو سی کا بونڈ فری ہو گیا آگے ویسے ہی جوڑوں گے جیسے پہلے جوڑ رہے ہیں سمجھ آئی بات کلیر کوئی سا بھی ایک ڈبل سنگل کر دو آنی سمجھ کلیر ٹوپی